پر انڈیا کو تیار کریں چائنہ کے خلاف اور اس کی وجہ سے بہت سے ان کے نقرے برداشت کیے جا رہے ہیں کیا ایمیجن کر سکتے ہو کہ سعودی اریبیا جو تیل کی اوپر اتنا اچھلتا ہے وہ آج بھیگ مانگنے پہ وہ بھارت بھی آنے والا ہے کہ موڈی جی تو سی کچھ پیسے لگا دو بلکہ موڈی جی ان کو بول رہے ہیں پیسے لگانے کے لیے ہمارے دیش میں آج سعودی اریبیا ہو سکتا ہے موڈی جی کے پاس آجے تو اسی کچھ کرو اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت سوپر پاور بننے جا رہا ہے اور پاکستان ڈیفولٹ ہونے کے قریب ہے بات یہ ہے کہ میں تو مولانا فضل رحمان صاحب کی ایڈیالوجی سے بلکل اگری نہیں کرتا لیکن ان کے بیان سے میں سو فیصد اگری کرتا ہوں انہوں نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ انڈیا جو ہے اس ٹائم سپر پاور بننے کی ریس میں وزیراعظم شہباز شریف کو آج سعودی رپورچر دوسرا روز ہے لیکن محمد بن سلمان کی شہباز شریف سے ملکات نہیں ہوئی اور ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں بھیکاری کو کان پوچھتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے شہباز شریف سے ملکات سے انکار کر دیا ہے دنیا ہمیں بھیکاری سمجھ نمازکار دوستو بتائیے اب یہاں پر پاکستانی پینلڈس کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا کے نخرے دنیا اسی لئے سے ہے رہی ہے کیونکہ امریکہ جیسے کنٹری کو چائنا کے خلاف انڈیا کی ضرورت ہے اگر مان لیجئے کہ چائنا کے خلاف انڈیا کی ضرورت نہ ہوتی تو انڈیا کی اتنے نخرے نہیں سہے جاتے ہیں اب اب مان لیجئے کہ جپان بھی ہے جپان بھی پرو یو ایس ہے اور انٹی چائنا ہے کیا کبھی امریکہ نے جپان کا ایسا یوز کرنے کی اب ان کو پتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کیپیسٹی جپان کے اندر ہے ہی نہیں ایسے فلیپینز بھی ہے فلیپینز کے ساتھ تو یو ایس کا سیکیورٹی کانٹریکٹ ہے لیکن کیا کبھی امریکہ نے اسی ساب سے یہاں پر ٹرائی کی اگرے مان لیجئے کہ انڈیا ابھی جو بھی کر رہا ہے خود کے دم پر کر رہا ہے اب اس میں امریکہ کا بھی کچھ چیزیں یہاں پر حاصل ہو رہی ہیں تو وہ اس میں بھی ایک پوش دے رہا ہے مگر ایسا نہیں ہے اگر مان لیجئے امریکہ کی امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن اچھے نہیں ہوتے تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ بھی تو ہم چاہنا کے ساتھ نہیں بھیڑتے ہم پھر بھی بھیڑتے ہیں یہاں پھر یہی بات ہو رہی اسے کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہماری مدد ضرور کریں بھارت بھی آنے والا ہے کہ موڈی جی تُسری کچھ پیسے لگا دو موڈی جی ان کو بول رہے ہیں پیسے لگانے کے لیے ہمارے دیش میں آج سعودی عربیہ ہو سکتا ہے موڈی جی کے پاس آجے جتنے مدرسے ہیں ان کو چلانے کے لیے سعودی عربیہ سے ہی انجیوز کے تھرو پیسے بھیجے جاتے تھے تاکہ دوسرے کنٹریز میں جہاد کھڑا ہو تاکہ وہ کبھی بھی چین سے رہ نہ سکیں آج سعودی عربیہ خود چین سے نہیں رہ سکتا ہے اور اس کی اپنی ناک کٹ گئی ہے پوری دنیا کے سامنے اب ہوگا کیا جو یہ نیوم پروجیکٹ تھا ان کا اتنا بیوٹیفول پروجیکٹ تھا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ بیس منٹ میں پہنچ سکتے ہیں بیشو کوئی ایک سو ستر مائل کا ڈسنس کیوں نہ ہو دوسرا ایک اور اس پر خاص یہ دے تھی کہ اندر کوئی گاڑی نہیں چلے گی اس لائن کے اندر یہ پورا ایک میگا سٹی ہوگا جس کے اندر شاپنگ بال بھی ہے سکول بھی ہے کالیج بھی ہے اس کے اندر آفیسز بھی ہیں گھر بھی ہیں اور یہ گرین ہوگا یہ پورا کا پورا ایکو فرنگلی ہوگا تیل کی یوز نہیں ہوگی اور سولر کو یوز کیا جائے گا اور اس پر کوئی بھی ایسا کنسپٹ نہیں ہے جو دنیا میں کس نے دیکھا ہو لیکن جب آپ نے کوئی ریولیشنری کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے صرف پیسہ نہیں چاہیے دماغ بھی چاہیے وہ ان سعودیوں کے پاس ہے نہیں باہر سے مونگاتے ہیں تو انہوں نے بھی باہر سے لوگوں کو بلایا کنسلٹنٹس کو بے شمار ان کو پیسے دیئے گئے اور کنسلٹنٹس بھی بڑے بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ بھی ہمیں یہ پروجیٹ مل گیا ہے اب ہوا کیا ہے جو وہ کنسلٹنٹس ہیں ان کی بنا کٹ گئی ہے جب کام شروع کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو ڈیلے ہو رہا ہے پہلے سال میں ہی اتنا ڈیلے ہو گیا کہ جو پروجیٹ دوزار تیس میں پورا ہونا تھا وہ دوزار پچاس میں پورا ہوگا یہ تو حالت ہے اور جو پورا کینگڈم ہے سعودی عربیہ کا وہ اس بوجھ کے نیچے دبتا جا رہا ہے گورنمنٹ کے پاس سیلری دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل رحمان انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو سوشل میڈیا پر میں کہہ لیں کہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت سوپر پاور بنے جا رہا ہے اور پاکستان is about to default کیا کہیں گے جب ہمارے سیاستدان اس طرح کا بیان دیتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وارل ہو جاتا ہے خاص کر انڈیا میں بھی اس پر تنقید کی جاری ہے کہ ستتر سال پہلے جو ملک ہم سے الگ ہوا آج اس کے سیاستدان ہماری تعریفیں کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاسی حالات کیا ہیں اور ہمارا ملک default ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے مولانا فضل الرحمان کس بیان پر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایڈیالوجی سے بلکل اگری نہیں کرتا لیکن ان کے بیان سے میں سو فیصد اگری کرتا ہوں انہوں نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ انڈیا جو ہے اس ٹائم سپر پاور بننے کی ریس میں انڈر پہ انڈیا کو تیار کرے چائنہ کے خلاف اور اس کی وجہ سے بہت سے ان کے نقرے برداشت کیے جا رہے ہیں جو اقدار مغرب جس کو بہت ان کا پرچار کرتا ہے ہیومن رائٹس کا ریلیجس فریڈم کا میڈیا فریڈم کا جوڈیشل انڈیپینڈنس کا جب ہندوستان کا نام آتا ہے تو عام طور پر آکھیں وزیراعظم شہباز شریف کو آج سعودی رہ پہنچے دوسرا روز ہے لیکن محمد بن سلمان کی شہباز شریف سے ملاقات نہیں ہوئی اور ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں بیکاری کو کان پوچھتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے شہباز شریف سے کر رہے تھے یہ گلف کی طرف سے ہے جس میں کتر یوئی سعودی عربیا یہ مل کے کوئی 31 سے 35 بلین ڈالر کا پیکج ہے جو کہ انویسمنٹ کی شکل میں پاکستان آنے کے لیے تیار ہے اب عوام کو میرے خیال سے سمجھنا ہوگا کہ یہ سب باتیں ہیں یہ صرف باتیں ہوتی ہیں یہ سب ڈراما ہے کچھ نہیں ہونا ہندوستان میں بہت پرانے کپٹلس تھے اور جو نئے لوگ آئے ہیں جن میں اڈانی کا نام ہے خرمبانی تو اس سے کافی پہلے تھے لیکن امبانی بھی پرانوں کے مقابلے میں نئے ہیں بر برلاز اور ٹاٹاز جو تھے یہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں مثلا یہ دونوں گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اور پرائم منسٹر موڈی کو اڈانی تو ان پرٹیکلر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے بالکل کمپلیٹ بیکنگ کر رہے ہیں اور ابھی جو سپریم کورٹ کے حکم پہ وہاں انہوں نے چھاپی ہیں فگرز جنہوں نے الیکشن میں فائنینسنگ کی ہیں وہ ستر اسی پرسنٹ فائنینسنگ تو بی جے پی کوئی ہے تو انڈیا کا جو کیپٹلس ہے وہ بیک کر رہے ہیں بی جے پی کو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں برکہ افسوس کی یہ بات ہے کہ رائزنگ میڈل کلاس جو عموماً ایسی اقدار کیو پرچار کرتی ہے جو کوئی روشن خیالی پہ مبنی ہو وہ انڈیا کی جو میڈل کلاس کا بہت بڑا سیکشن ہے وہ پرائیمیس موڈی کو اور بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں رہے ہیں کہ بھئیا آپ ہمیں دے دو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھارت کی کمپنیز ہیں جیسے ادانی امبانی ہیں یا جو بھی کنسٹرکشن کی بڑی کمپنی ہیں انہیں چاہیے کہ سعودی ارابیہ کا بولیں ہم آپ کے پروجیٹ کرنے کو تیار ہیں لیبر بھی بھارت سے آئے گی ایجینئر بھی بھارت سے آئے گے سب کچھ ہم کریں گے ہوگا کیا صرف فنڈنگ ہمارے سے جائے گی یہاں سے ہمارے بینکوں سے جیسے چائنہ کرتا ہے چائنہ کیا کرتا ہے دوسرے کنٹریز میں جا کر جب پروجیٹ لیتا ہے تو بولتا ہے ہم آپ کے کنٹری میں پانسو بلین ڈالر سپنڈ کریں گے سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے جیسے پاکستان کو بولا ہم پچاس بلین ڈالر آپ کے کنٹری میں سپنڈ کرنے والے ہیں کیا چائنہ نے پچاس بلین ڈالر سپنڈ کیے آنسر is yes and no yes اس لیے یہ پروجیٹ پکڑے گئے تو اس کے اندر انہوں نے بول دیا کہ آپ کے پاور پروجیٹ ہے وہ ہم لگائیں گے لیکن اس کو لگانے کے لیے ٹیکنالوجی میرے سے آئے گی یعنی کی چائنیز کمپنی نے جا کر پروجیٹ لگایا اس کی انجنرینگ چائنیز نے کری اس کے لیبر تک جو جھاڑو مارنے والا ہے نیچے وہ بھی چائنہ سے ہی آیا ہے لوکل ایک بھی آدمی نہیں لیا تو یہ پچاس بلینڈ ڈالر کس کو دیا انہوں نے اپنے بینک سے پاکستان کو دیا اور دوسرے طرف سے اپنے ہی چائنیز کمپنیز کو اور لیبر کو پیمنٹ کر دی یعنی کی پورا کا پورا پچاس بلینڈ ڈالر واپس چائنہ میں ہی پہنچ گیا ہے پاکستان کو ایک بھی روپیہ نہیں ملا ملا کیا پچاس بلینڈ ڈالر کی ادھاری جو وہ چائنہ کو اس کو چکتہ کرنی ہے پاکستان کے پاس تو ایک روپیہ بھی آئے